میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ تحیہ کر لیجئے کہ کسی فوجی حکماناں کو اب اس ملک میں کبھی بھی حکومت نہیں کرنے دینا ہے اس لیے کہ اگر آپ ان کو موقع دیتے رہے اگر آپ نے ان کے خلاف تحریک نہیں چلائی اگر آپ ان کے خلاف نہ اٹھے تو پھر اس پاکستان کا خدا حافظ ہے آپ یہ دہن میں رکھئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قائد آدم نے شروع میں کہا تھا کہ فوج کا کام صرف دو کام ہیں ایک سرادوں کی حفاظت کرنا اور اس کے علاوہ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ جب کبھی حکومت وقت کو سیولین حکومت کو ضرورت پڑے تو ان کی مدد کے لیے آنا ان کا کام اقتدار پر خفضہ کرنا نہیں ہے پاکستانی قوم بہت بگت چکی ہے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی گرہ میں بانت لیجئے کہ کبھی کسی فوجی کا ساتھ نہیں دینا ہے اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے آئندہ انتخابات میں آپ نے ان سب کو بھی بسطورت کرنا ہے اور ایک دوسری بات مجھ سے کہا گیا ہے کہ مختصر بات کروں ایک دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی لوگوں نے ہم نے جو حضب اختلاف نے تمام جماعتوں نے مل کے جو ایک تحیق اعتماد اس حکومت کے وضی آدم کے خلاف پیش کی ہے تو انہوں نے اپوزیشن کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہ حدود آگ نے اس میں تربیم کا بل اسمبلی میں پیش کیا لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے اور جب تک اس بوجی حکومت کا اور اس ٹولے کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اپوزیشن متحر رہے گی اور ان کو اس بلک کے اقتدار سے ہٹا کر دم لے گی نشتر پاک وہ تاریخی جگہ ہے اور تراچی وہ باشعور شہر ہے جس نے ایو خان کے خلاف علم بغامت کو بلند دیا اور ملک سے عامریت کے خاتمے کا اعلان دیا اور آج کراچی کے اندر نشتر پاک میں یہ عظیم اور شان جلسہ ہے ہم پاکستان کے غریب پاکستان کے مظلوم پاکستان کے پسے ہوئے کچھلے ہوئے مظلوم حوام آج اس بات کا آیا طاقت کے ہے کہ تدید مشہنوں کے خلاف علم بغامت پاکستان کے عوام نے بلند کر دیا ہے بلند کر دیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں سوال یہ اختار ہے کہ بلاخر پاکستان کے عوام ایک اتنے اچھے اور کھلے دل کے آدمی کو اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار آج کے لیے آج کے لیے ہر پاکستانی کی آن سے خون کے آنسو بے رہی ہیں وہ خون کے آنسو کس کے لیے بے رہی ہیں میں کس کس کی داستان اچھاؤں میں کونسی کونسی جگہ کی بات کروں میں کونسے کونسے ظلم کو سام لے رہا ہوں کیا میں بامے کی بات کروں کیا میں قبائلی علاقے میں فوجی ایکشن کی بات کروں کیا میں سندھ کے اندر دے گناہ لوگوں کو اٹھائے جانے کی بات کروں کیا میں بلاجستان میں کنشس ہیلی کپکنز کے خاص میرے ہفتے پاکستانی عباد کروں بھائے کنبالی کی بات کروں میرا دل اور پاکستان کے عباد کا دل آنسو کیوں نہ لوے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جناب سیاسی مسائل کا حل جناب گفت اور شریف کے ذریعے سے ہوتا ہے بلوچستان کے اندر سیاسی مسئلہ ہے بلوچ جواب امدگوئی طور پر چھوٹے سوبے کے عوام جس پہ سندھ کے سوبے کے عوام بھی شامل ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقع پاکستان کے اندر ان کو ان کا جائز مقام نہیں لگا کھر محسوس محسوس موسیقی